بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے اپنے ٹیویٹوریل کو انویلپ ٹول جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ اس میں ہم انویلپ ٹائپ کی شیپز کرتے ہیں اور یہی چیز ہم ٹیکسٹ پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو پریکٹیکلی شروع کرتے ہیں میں ایک ریکٹینگل یہاں پر ڈرا کر لیتا ہوں سمپل اور ساتھ میں یہاں پر کچھ ٹیکسٹ بھی لکھ لیتا ہوں تاکہ دونوں چیزیں ہم پر واضح ہوں کہ ہم ٹیکسٹ اور شیپ دونوں کی اوپر ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یہ جیسے یہ میں نے ٹیکسٹ لکھ دیا اس کو توڑا سا بولڈ کر دیا بڑا کر دیا تاکہ سمجھ دینے میں آسانی یہ ہے اب یہ میں کلک کرتا ہوں اس شیپ پر ریکٹینگل شیپ پر اس کو میں انویلپ میں چینج کرنا چاہتا ہوں تو ہمارے پاس انٹریکٹیو ٹولز میں یہ باقی ٹولز ہم پڑھ چکے ہیں انٹریکٹیو ٹولز میں ہم یہ انویلپ شیپ پر کلک کریں جیسے انویلپ پر میں نے کلک کیا تو ماؤس کی شیپ چینج ہو گئی اب ہم یہاں پر نوڈز آپیر ہو گئے تو اب جیسے یہاں سے میں اس کو پکڑ کے نیچے کی طرف ڈریک کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک انویلپ ٹائپ کا شیپ بن گیا اسی کو میں اوپر کی طرف بھی لے کے جا سکتا ہوں یہ اور اس کے ساتھ یہ کنٹرول ہینڈل جو ہے یہ بھی اپیئر ہو گئی ان کی مدد سے ہم اس کے شیپ کو چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اور یہاں سے بھی ہم اس کو شیپ کر سکتے ہیں بڑھائیں گے تو اس طرف آئے گا گٹائیں گے تو اس طرف آئے گا اوپر نیچے کرنے سے اس میں جو چینجز ہوگی وہ آپ کے سامنے ہیں آپ اس کی پریکٹس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو اس کی ہر مومنٹ سے جو چینج آتی ہے اس کا آپ کو پتہ چل جائے میں کنٹرول زٹ کر دیتا ہوں اب یہی والے ایفیکٹ میں یہاں ٹیکسٹ کے اوپر اپلائی کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جیسے ہی میں اس پر کلک کر دیتا ہوں اب ٹیکسٹ بھی اسی شیپ میں کنمٹ ہونا شروع ہوگیا میں اس کے کلرر کو طرح چینج کر دیتا ہوں تاکہ وہ واضح نظر آئے اور یہی سے ہم ان کے کنٹرول ہینڈل کی مدد سے ہم ان کو لیفٹ رائٹ چینج کر کے اس کی شیپ کو اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم شیفٹ اور کنٹرول کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر ہم آتے ہیں اس کی پروپٹیز کی طرف پروپٹیز میں ہمارے پاس جو پہلی چیزیں جس طرح پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے بنے بنائیں جو پریسٹ سے جو شیپ سے انویلپ کے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ریکٹینگل شیپ میں ہے یہ طرح طرح کہ آپ اس میں اپنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں مختلف قسم کے جو انویلپ کے شیپ ہیں وہ آپ کو بنے بنائیں یہاں سے بھی مل سکتے ہیں اگر آپ اپنا ایڈ کرنا چاہیں تو پلس کا نشان آئیکن جو ہے اس کو پریس کر کے آپ اپنا بھی بیچ میں ایڈ کر سکتے ہیں اور ساتھ اگر آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہیں کسی پریسٹ کو تو مائنس کا بٹن پریس کر کے آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو آپشنز آ رہے ہیں وہ ہیں اس کے موڈز ہیں موڈز میں ہمارے پاس دو قسم کے ہیں اگر آپ فری ہینڈ میں بنانا چاہتے ہو یا ریکٹینگلور شیپ میں بنانا چاہتے ہو تو نورمالی اس کا اتنا استعمال تو نہیں ہوتا ہم نورمالی اس کو ریکٹینگلور میں ہی لیتے ہیں اگلے جو دو آپشنز ہیں وہ ہیں نوڈ یہاں پر اپنی مرضی سے کریئٹ کرنا اور اس کو یا ڈیلیٹ کرنا جیسے فور ایزمپل مجھے یہاں پر نوڈ چاہیے تو یہاں پر میں کلک کرتا ہوں اور پلس کا نشان دماتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس ایک نوڈ اپیئر ہو گیا اب ہم اپنی مرضی سے اس نوڈ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے کے مطابق اس کو چینج کر سکتے ہیں تو یہاں سے ہم نوڈ کو ایڈ کرتے ہیں اور یہاں سے ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں واپس ہمارے پاس جو نکسٹ آپشن ہے وہ ہے سٹریٹ لائن سٹریٹ لائن سمجھنے کے لیے میں ذرا اس کو سلٹ کر دیتا ہوں ٹیکسٹ کو اور اس پہ ہم انوڈ اپلائی کر دیتے ہیں انوڈ اپلائی کرنے کے بعد میں اس کے شیپ کو تھوڑا سا چینج کر دیتا ہوں اچھا ہمارے پاس جو نکسٹ آپشن آ رہی ہے وہ ہے کنورٹ ٹو لائن جب ہم اس پر کلک کرتے ہیں تو اب یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو انوڈ اپلائی شیپ ہے یہ بلکل لائن کی شکل سے ایک سائیڈ میں آ رہی ہے اور ایک سائیڈ سے کرو میں یہ بلکل سٹریٹ لائن کی طرح ہے ایک سائیڈ سے تو یہ کرو ہے لیکن ایک سائیڈ سے یہ بلکل سٹریٹ لائن کی طرح ہو گئی اور یہ اس کا کنٹرول ہینڈل ہے اس کی مدل سے ہم اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں میں نے اس کو کرو میں ہی رکھنا ہے تو یہاں پر کلک کر دیں یہ ہے کنورٹ ٹو کرو جب آپ کنورٹ ٹو کرو کریں گے تو یہ اس کو کرو میں شیپ کرے گے اب یہ دونوں سائیڈوں سے کر رہا ہے اس کو کم زیادہ کر رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکس آپشن ہے وہ ہے کسپ کسپ کا مطلب ہے کہ کتنی بلندی پر اگر آپ نے کوئی انگل کرنا ہو اس کو انگل دینا ہو تو آپ اس کو دے سکتے ہیں جیسے یہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کنٹرول ہینڈل سے اس کو کسی بھی ایریا میں اب کسی بھی انگل میں میں اس کو چینج کر سکتا ہوں تو کسپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہائٹ پر جا کے اس کے انگل کو چینج کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے یہ ہے یہ ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ آپشن ہے وہ ہے سموت نوڈ جس طرح نام سے ظاہر ہے کہ یہ نوڈ کو سموت کر دیتا ہے اور اس کو ملائم شیپ میں لے کر آتا ہے اور وہ کرسپی یا سٹریٹ بلکل نہیں ہوتا بلکہ ایک ملائم سی شیپ اس کی ہوتی ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بھی آپ استعمال کیجئے گا نیکسٹ ہمارے پاس سیمنٹریکل نوڈ یہ نوڈ کے دونوں اطرافوں سے سیم اس کو موف کرے گا میں پہلے والے کو انڈو کر دیتا ہوں دوبارہ انویلپ شیپ پریئیٹ کرتا ہوں اس کو نوڈ میں لے آتا ہوں اب میں اس کو کنورٹ کرتا ہوں سیمنٹریکل میں تو سیمنٹریکل میں یہ ہے جب میں اس پہ کلک کروں گا اب اس کو آپ موف کریں گے تو یہ دونوں سائیڈوں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اپیر ہو گئے اور آپ اس کو جب چینج کریں گے تو دونوں سائیڈوں سے اس کو ہم اپ ڈاؤن یا لیفٹ رائٹ کر کے اس کو چینج کر سکتے ہیں اپشن ہمارے پاس جو آ رہا ہے وہ ہے کنورٹ ٹو کرفز اب جب ہم اس کو کنورٹ ٹو کرفز کرتے ہیں تو ہم اس میں کہیں پر بھی نوڈ لگا کے اپنی مرضی سے اس کو شیپ دے سکتے ہیں کیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اپنی مرضی کے میں نے شیپ لگا دیئے نوڈ لگا دیئے اور میں شیپ کو چینج کر رہا ہوں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں میں دوبارہ اس کو آنڈو کر دیتا ہوں اس کے بعد جو ہمارے پاس آپشنز آ رہے ہیں وہ ہے یہ موڈ ہے اس میں بنے بنائے موڈز ہیں وہ آپ چک کر سکتے ہیں جیسے یہ پوٹی ہے تو پوٹی تو آپ نے دیکھ دی اب اگر میں اس کو آنڈو کروکے کوئی اور سلٹ کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں اس کو ہوریزنٹل کر دیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک محراب کی شکل اس نے اختیار کر لی اس کے باقی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو استعمال میں لے آئے گا اس کے بعد جو اگلا آپشن ہے ہمارے پاس وہ ہے کوپی پروپٹیز کا یعنی اگر یہی والی پروپٹیز ہم کسی اور اوبجیکٹ پر اپلائی کرنا شاہے انویلپ کی تو وہ وہاں پر بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں اور نکس جو ہے وہ ہے اس کو انڈو کرنے کا یا انویلپ ٹول ختم کرنے کی تو جیسے میں اس پر کلک کر رہتا ہوں تو یہ دوبارہ اپنی اورینجل شیپ میں آ گیا یہاں پر ایک اور بہت کام کی چیز وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بنے بنائے انویلپ کے شیپ پی اپنے ٹیکسٹ وغیرہ کو دے سکتے ہیں جیسے فور ایکزمپل ہمارے پاس یہ ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے میں سب سے اوپر جانا ہے ونڈوز میں ڈاکر میں ڈاکر میں آپ نے سرک کر دینا ہے انویلپ جو ورشن سیون ہے اس میں آپ کو کلک کرنا پڑے گا ڈاکر ایفیکٹس اور انویلپ جبکہ ورشن سکس میں یہ یہاں پر ہے تو میں انویلپ کو کلک کر دیتا ہوں یہاں پر ہمارے سامنے ایک ونڈو کھل گئی اگر آپ کو کوئی نیا شیپ دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے ایڈ کر سکتے ہیں اس میں پریسٹ سے پہلے سے بنے بنائے آپ اپنے ٹیکسٹ کو ڈال سکتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کے مطابق اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں جیسے یہ والا ہے اس کو پھر آپ بڑا چھوٹا وغیرہ کر سکتے ہیں بلکہ آپ اس کی ہر نوٹ کو خود چینج بھی کر سکتے ہیں تو وہ یقیناً اب آپ لوگ کر سکتے ہیں اس پر ڈبل کلک کر کے آپ کہیں پر بھی نوٹ بنا سکتے ہیں آپ اس کو آپ ڈاؤن لیفٹ رائٹ جس طرح کرنا چاہے آپ اس کو کر سکتے ہیں تو یہ باقی تو آپ کی اپنے اوپر ہیں کہ آپ کے ذہن میں کتنی ڈیزائننگ وغیرہ یہ آئے گی آپ ان کو اپلائی کرتے رہے پیارے پیارے شیفز بنانے کی کوشش کریں یہاں پر میرا مقصد صرف آپ لوگوں کو ٹول سمجھانا ہے کہ یہ ٹول اس طرح ورک کر سکتے ہیں آپ اس کو میکسیمم استعمال کر کے اپنے خوبصورت خوبصورت ڈیزائن بنائیں تو یہ آپ ان کی پریٹس کرتے رہے گا ٹولز میں اگر کسی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ آپ مجھ سے یہاں پر پوٹ سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں یا پھر میرے وڈ سیپ کے طرح بھی آپ مجھ سے رابطہ کر کے پوٹ سکتے ہیں تو اگلی کلاس میں ملتے ہیں اگلی کلاس بھی آج ہی انشاءاللہ تیار کروں گا تب تک اجازت دیجئے گا اللہ حافظ